گوڑبائی نمستے سلام سچی اتا گوڑبائی نمستے تجھے چھوڑوں کی کیسے بیانا دنہیں 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 مجھے مجھے تکیوں کی دیائیں دنہیں تجھے بیانا سریعہ میں نہیں کہتا بزرگوں نے کہا ہے جو کہا ہے بوزی کتنا سچ کہا ہے جو گی تیرے چوار میں لٹ جائے گی مر جائے گی مٹ جائے گی جو زن تیری کیسے بتاؤ تو میرا ہم ہم ہے یار ہے تو نمسکار دوستو راجہ بابو نئی شرہ یوٹیوب چنل کی پرانی بھولی بھشری یادوں کے ایک اور نئے ویڈیو میں آپ سبھی درسکوں کا بہت بہت سواگت ہے بہت 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 بیلکم ہے دوستو ابھی آپ کو جو میں نے پیارے پیارے گانوں کی جھلکیاں سنائیں کہیں نہ کہیں آپ کو بھی اچھے لگے ہوں گے اور اس فلم کا نام ہے شوریہ بنسی اور یہ آئی تھی دوستو بینس آڈیو کیسٹ پر اور آپ کے بہت سارے کمنٹ آ رہے تھے مجھے یوٹیوب پر کیار سوریہ بنسی کا آڈیو کیسٹ ریبیو کرنا تو فائنالی آج کے ویڈیو میں آپ کو سوریہ بنسی آڈیو کیسٹ کا ریبیو کروں گا اس کی سمپون جانکاری دوں گا اور ہو سکے گا تو اس فلم سے جوڑی کوئی چند سونی باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو انڈ تک دیکھنا اجھے آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائی جرور کر دینا اور ایک بہت سی پیارا کمنٹ کرنا کہ اس فلم کے کون کون سے گانے آپ کو سب سے زیادہ پسند تھے اور کون سی آپ کی یاد ہیں اس فلم سے جڑی ہوئی ہیں تو فائنالی ہمارے پاس ایک ہی آڈیو کیسٹ ہے اور ایک ہے وہ دوستو ماسٹر آڈیو کیسٹ ہے یہ ہے سوریہ بنسی کی ماسٹر آڈیو کیسٹ چلیئے آپ کو دکھا جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سلمان خان صاحب آپ کو دیکھ رہے ہوں گے بینس کا لوگو دیکھ رہا ہے یہاں پر لکھا ہے سوریہ بنسی اور اس کی جانکاری بھی لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو پڑھ کے دیکھاؤں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بینس لکھا ہے سوریہ بنسی لکھا ہے اور اس کے گانے لکھے ہیں چلیے پیکنگ کی بات کر لیتے ہیں اس کی پیکنگ کب کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگست 1991 کی پیکنگ ہے مطلب فانالی یہ ماسٹر کیسٹ ہے چلیے ماسٹر کیسٹ آپ کو دکھائیتے ہیں تو یہ رہی دوستو سوریہ بنسی فلم کی اوریجنل ماسٹر آڈیو کیسٹ اور یہ ہے سائیڈے سائیڈے کے گانے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں بینس کا لوگو لگا ہوا ہے سوریہ بنسی لکھا ہوا ہے اور یہ بلیک کلر کی کیسٹ ہے اور یہ رہی دوستو سائیڈ بھی یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں سوریہ بنسی لکھا ہوا ہے گانے لکھے ہوئے ہیں بینس کا لوگو لگا ہوا ہے اور یہ ایک دم اوریجنل ماسٹر کیسٹ ہے موسیق سینٹر والے اسی کیسٹ سے ریکارڈنگ کیا کرتے تھے اس جمعانے میں میں نے بہت ساری کیسٹ اسی کیسٹ سے بری ہوئی ہے اس کا گانا بہتی پیارا تھا یہ گانا بہت زیادہ بھرا جاتا تھا اس جمعانے میں تو یہ رہی فائنلی ماسٹر آڈیو کیسٹ چلیے کبر دیکھاتا ہوں آپ کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سلمان خان صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر سوریہ بنسی لکھا ہوا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے فائنلی اور اس پرکار کا اس کا سے کبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آپ کبر تو دیکھی لیا آپ گانوں کی بات کر لیتے ہیں کس میں کون کون سے گانے ہیں تو چلیے آپ کو گانے پھل کے دکھائیتے ہیں تو یہاں سے پھل کے دکھاتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس فلم کی ساری جانکاری لکھی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لکھی ہوئی ہے softer character کا نام بھی لکھا हوا ہے اور гарbergerے لکھا ہے اس سے بھی لکھا under verification تو گانے کچھ بہت اچھے تھے اور اچھے گانوں میں پہلا گانا آ رہا ہے جو کی سائیڈے کا ہے اور وہ ہے گوڑ بائے نمستے سلام ست سریعہ کال عمیت کمار ساپ کی آواز میں سائیڈے کا دوسرا گانا ہے وہ ہے تو ہے میرے دل کا جانی جس میں آواز ہیں آسا بونسلے اور منگل سینگ کی سائیڈے کا جو تیسرا گانا ہے وہ ہے دوستو مجھے صدیوں سے تیرہ جس میں آواز ہیں کبیتہ کشنمورتی کی اور سائیڈے کا جو لاشٹ گانا ہے لگانا نہیں ہے وہ موزیکل � ہے فلم کا نام ہے ترنیتر کا اور ترنیتر کا دیا آپ کو موسیقل ٹیلر سننا ہے دیکھنا ہے تو میری چینل پر اپ لفظ ہے آپ میری پلیلیسٹ پر کلک کر دینا پلیلیسٹ کا نام ہے نائنٹی سوپارٹ موسیقل ٹیلر تو آپ کو ڈھیڑ سارے موسیقل ٹریلر بھی مل جائیں گے جس کو سن کر آپ کی پرانی یاد ہے تاجہ ضرور ہو جائیں گی اب ہم بات کریں گے بھی Plaidó tosso ڈ집یٹ نرآین صاحب کی اواز میں سایڈ بھی کا دوسرا گانا ہے بھی کا تیسرا گانا ہے بھ exposuitay کشنا چ 경نچ sato کے اب ہم باشتhop سب سے زیادہ پسند ہے مجھے کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا تو فائنالی آپ نے کیسیڈ بھی دیکھ لیا کیسیڈ کا کبر بھی دیکھ لیا اور دوستو ماشٹر کیسیڈ بھی آپ کو میں نے فائنالی دکھا دی تو چلیے اس آوڈیو کیسیڈ کی ہم سمپون جانکاری لے لیتے ہیں اور اس کے گانوں کی جھلکیاں اور سن لیتے ہیں اس کے بعد رہے تو انٹرنیٹ پر اپلپ درہے تو اس کے ہم اننون فیکٹ بھی آپ کو دکھائیں گے تو چلیے ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں مجھے تو اس کے پوزی کے لیتے ہیں مجھے متریوں پہ تھی 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 آنا ساریہا میں نہیں کہتا بزرگوں نے کہا ہے جو کہا ہے بوزی کتنا سچ کہا ہے دوستو سوریہ بنسی 1990 بنی ہندی باسا کی بہتی پیاری فلم تھی جس کا نردیس سن راکش کمار نے کیا تھا جس میں ہم کو مک بومی کامر نظر آئے تھے سلمان کھان امرتہ سنگھ سیبا سائد جاپری عجید بچانی سسما سیٹ پونیت سر کادر خان سکتی کپور ڈومال سر عثمان خان پرویج خان شوامی ایم انجنا اور دوستو اس کا پردرسن 1992 میں ہوا تھا فانلی بہتی اچھی فلم تھی اس کے کچھ گانے بہت اچھے تھی کیونکہ اس کا سنگیت تھا نا وہ آنند ملند کا تھا اس فلم کے ڈائریکٹر راکش کمار جی تھے اسٹوری بھی راکش کمار جی کی تھی ڈائلوکس کلونتھ سنگھ جانی کے تھے اس کے پیڈوسر بجے کمار گلانی تھے اس کا میوزک تھا آنند ملند کا تھا اس کے لیرک کلونتھ سنگھ جانی کے تھے اس کی ریلیجنگ ڈیٹ تھی 14 فروری 1992 اور فائنلی بوکس آفیس پر یہ فلم رہی تھی فلوپ چلیے اس فلم سے جوڑی کوئی چنسونی باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں فیکٹ نمبر بان یہ فلم سالمان کان کی ایک ماتر ہورر فلم تھی فیکٹ نمبر دو یہ فلم سالمان کان کی پہلی پونر جنم بالی فلم تھی جس کے بعد ان کی دوسری پونر جنم بالی فلم کرن آرجن تھی جو کی سن 1995 میں ریلیج ہوئی تھی اور 1995 کی جب ہماری سیری جائے گی تب ہم کرن آرجن کا بھی آڈیو کیسی ڈیبیو کریں گے تو آپ میرے چینل سے جڑ جانا سبسکائب بھی چلوڑ کر لینا فیکٹ نمبر تین اس فلم میں سالمان کان کا جو لوگ تھا نا وہ ہی مین سے انسپائر تھا فیکٹ نمبر چار یہ فلم سالمان کان اور امرتہ سینگھ کے ساتھ کی پہلی ایک ماتر فلم تھی فیکٹ نمبر پانچ یہ فلم سالمان کان اور سیوہ کے ساتھ میں بھی پہلی ایک ماتر فلم تھی فیکٹ نمبر چھے یہ فلم سیوہ اور امرتہ سینگھ کے ساتھ کی دوسری فلم تھی اس سے پہلے دونوں پیار کا سایہ فلم میں نظر آئے تھے جو کی سن 1991 میں ریلیج ہوئی تھی یادی آپ کو پیار کے سایہ کا آڈیو کیسیڈ ریبیو یا میوزیکل ٹریلر سننا دیکھنا ہے تو میرے چینل پر آل لیڈی اپ لوڈ ہے فیکٹ نمبر ساتھ اس فلم میں امرتہ سینگھ نے پہلی بار نیگیٹیو رول نوایا تھا اس فلم کے بعد انہوں نے آئینا کلیوک فلم میں بھی نیگیٹیو رول نوایا تھا تو دوستو ابھی ہم نے سوری بنسی فلم کا آڈیو کیسیڈ ریبیو دیکھا اس کے گانوں کی چلکیاں سنی ایسی امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور میری محنت اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک یرو کرنا اور چینل کو سبسکائب بھی کل لینا تو چلیے ملتے ہیں کل سام کے ساتھ بجے انیس سو بانوی میں آئی کسی اور اگلی کیسٹ کے ریبیو کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے دیجئے بہت بہت تھینکیو بہت بہت دھنباد